مسلمانوں آج اٹھائیس سفر ہے کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکھرتے ہیں محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو بڑی سخاوتوں کے قصیدیں پڑھتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں ہم نہ روئے تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے رسول نے قلم مانا تم نے نہیں دیا بطول نے چار گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے آپ کو نہیں بطول نے رسول نے قلم مانگا تم نے نہیں دیا بطول نے چار گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا تم نے نہیں دیا حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی بھائی میں تو یہی مسائے پڑھ سکتا ہوں حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی تم نے نہیں دی حسین نے میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا یہ تمہارے لیے ہے حسین نے چھ مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تم نے نہیں دیا زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی اٹھارہ بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک چودہ سو میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی کیا پیتیس مسلمان بستیوں میں چودہ سو میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھیک دیتی ہے علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے عدداروں کسی نے چادر نہیں دی مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یکم اور تم تو آج اٹھائی سفر کو آخری دن منا رہے ہونا کل حرام کر لوگے اللہ جانے فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں نے فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا عزداروں شام غریبہ میں پہلا تماشا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ اور کیا سن رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں مگر پہلا یہ جملہ سن لو عزداروں پہلا تماشا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر سکینہ کی پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو برداشت کر لوگے چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ تیر کب لگا جب زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور ستر قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا زینب قرآن کھولے لکھے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی اور ظالم بوسا گاہے رسول ہے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا ایسے میں ایک ظالم نے تیر قوان سے چھوڑا زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریاں کی طرف رکھ کر کے کہا اب باز تیر تو میں نے کھا لیا اب نکالے گا کون اوہ جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو آز تیرو ہی کی تو بارش ہے آز تیرو ہی آہا کیا پھرسہ دے رہے ہو بھائی آز تیرو ہی کی تو بارش ہے ازادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں مسلمانوں رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قیچی نہ لگاؤ لوہا نہ لگاؤ وہ کون سے مسلمان تھے سمجھے نہیں نہیں سمجھے بھائی سارے پاکستان کا مجمعہ ہے اچھا ایک سوال کر رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں مجھے بتا بطول کا قصور کیا تھا خاتمہ زہرہ کا قصور کیا تھا کسے کسے روئے رسول کی میں تھی پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی عباس کو روئی قاسم کو روئی علم محمد کو روئی کوپے میں مسلم کو روئی اسغر کو روئی پچیس محرم کو سید سجاد کو روئی دس سفر کو سکینہ کو روئی آج بابا کو بھی رو رہی ہے بیٹے کو بھی رو رہی ہے جزاک اللہ بی بی زہرہ ہماری ماں کا سلام شہزادی فاطح جزاک اللہ کیا ماتم ہو رہا ہے کیا ماتم ہو رہا ہے ہاں یہی حق ہے رونے کا مگر ابھی مجھے دو جملے ضرور کہنے ہیں دوستو مولا تمہیں سلامت رکھے عزدار ہو میں ایک سوال کر رہا ہوں مسائب سے پہلے اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا اس مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے غریب سے غریب بھی ہوں گے تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کا قبرستان گیا ہو اور بغیر جو زن کے واپس آ رہا ہو نیارہ بغیر جو زن کے واپس آ رہا ہو نیارہ بھی نیارہ آئے جانا جماعتم کرو کرو ماتم یہ ہے مسائب تم نے کسی بس اور کچھ پڑھوں نہ ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو نہ میرے لاز حوصلے سے سن حوصلے سے مجھے صرف سوال کا جواب تو مسائب میں پھر پڑھوں گا تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو اٹھارہ جوانہ نے بنی حسین حسن کا جنازہ لے کر نہیں نہیں ابھی نہیں پڑھتا ابھی برداشت نہیں کرو گے ایک جملہ سن لو ایک جملہ سنو تاریخ دورانہ ضروری ہے دوستو آج اٹھائی سفر تھی نا آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا روزے سے تھے مولا حسن افطار کے وقت پانی مانگا جودہ بنت عشس ملونہ نے جو کسی بڑی سبڑے صحابی کی بطیجی تھی اس نے پانی میں زہر ملایا امام نے ایک گھوٹھ لگ سے اتارا کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کا زینب جلدیا میرا کلیجہ گر گیا کیا میری ماں بہنیں کس طرح سر پیٹ نہیں ہے کیا قیامت برپا ہو رہی ہے مولا تمہیں سلامت نہیں نہیں کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی دعا نہیں مانگنی پرسہ دینا ہے پرسہ دینا ہے مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تُو ہماری دعا قبول کر مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب چنازہ آج تک نہیں آیا مولا عزداروں زینب کو آواز دی زینب زینب جلدی آمیرہ کلیجہ کٹ گیا میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو زینب دوڑی دوڑی آئی ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھا ہے یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا زینب آئی بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا حسن نے کلیجہ پر ہاتھ رکھا حالی کے لانزے موزے لان ہوگلنا شروع کیے کلیجہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے بہن دیکھتی رہی حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کا لگن میں آتا رہا آواز دی امہ کل صوب امہ اجڑ گئی جلدی سے میں بھائی حسن کو بھلا جلا کر لو آہا آہا کاماتم کیسے ہم آتا آہا کوئی جلدی نہیں ہے مجھے میں مرنا چاہتا ہوں اجڑا صاحب میں اللہ تمہیں سلامت رکھے ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے ایسی مجلس پڑتے پڑتے آدمی مر جائے اس سے بڑی میراج نہیں ہے امہ کل صوب جلدی بھلا میں اجڑ گئی میں اجڑ گئی میرا وارس مارا گیا میرے گھر کا بڑا مارا گیا میرا حسن مارا گیا حسین دوڑے دوڑے آئے حسین سے کہتے ہیں بھائی میرے بھائی کو زہر مل گیا میرے بھائی کا کنیجہ کر گیا حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھیکا ازادار و زمین کی مٹی سے دھوہ اٹھنے لگا کیا سن لیا تم نے جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا اس مٹی میں آگ لگ گئی جس نے زمین میں دعا اٹھا دیا اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے جنادہ تیار ہوا جنادہ تیار ہوا نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے عزادار مولا تمہیں سلامت رکھے جنادہ تیار ہوا جوانہ نے بنی حاشم ابباس کی قیادت میں روزہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ شہن شاہ کا جنازہ شفت اکبر کا جنازہ علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ سورہ کوسر کی تفسیر کا جنازہ امام حسن کا جنازہ لے کر ابباس کی قیادت میں آگے آگے چلے اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا ایک بھائی آباس نے اٹھایا ہوا تھا ایک بھائی آئی بھائی دوستو جبلے سنتے جاؤ علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روزہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا ایک خچر پر سوار ایک عورت کی قیادت میں پاچھ ہزار کمانی دیو میں لگائے ہوئے ایک مسربان جنازے کا استقبال کرنے آئے کسی اولاد مادت کرو کرو آتا پیچھو سر کو سلام اتھا ایک عورت کی قیادت میں پاچھ ہزار کمان بردار تیر چلائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریبات ہم دفن نہیں ہونے دے گے حضر داروں مروان بن الحکم ملون نے کمان میں پہلا تیر چلائے گھر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا تو جہاں میرا بھائی موسیٰ نطری ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ باندھا ایک پلو چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا اسے تحت الحنق کہتے ہیں مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آگے لگا تو کیا سن رہے ہو روتے جاؤ آٹھ برس کا حیالی اکبر اس وقت پہلا تیر چلانا ابباس نے آوا دی بیٹا اکبر ادھر آ ذرا چچا کے جنازے کو تھا اکبر نے چچا کے جنازے کو آٹھ برس کے اکبر نے جنازے کو تھا ابباس دھوڑے دھوڑے بہتو شرب میں آئے دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری اب سن لے نا دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دورے آ رہے تھے کہ سہن میں آ کر زینب نے راستہ روکا لو اب سن لے نا جسے سننا ہے پہتا بیٹا بس دو جملے بیٹا رہو بیٹا رہو ماتھوڑا تمہیں حسن کا واسطہ ابھی تابوت رہی آ رہا ہے انہیں قیامت کی مجلس ہوگی تمہیں امام حسن کا واسطہ بیٹا رہو جسے جہاں جہاں ملنے گئے حسن بہتو جہاں بیٹا ابباس دھوڑے دھوڑے آئے ادھر دھوڑے آئے جملہ سن لو بڑے سکون سے پڑھوں گا زینب نے آ کر میری ماں بہن نے یہ جملہ سنے زینب نے آ کر ابباس کا راستہ روکا ابباس کا چہرہ دیکھا ابباس کا جلال دیکھا ابباس کی آنکھوں میں خون دیکھا ابباس کے تیور دیکھے اور آہستہ سے کہا ابباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے ابباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی شہزادی آج یہ سوال نہ کر آج میرا راستہ نہ روک آج مجھے نہ روک آج مجھے نہ روک کل جب کہیں گے رکھ جاؤں گا اداداک اللہ کرو مادا نہیں بھائی جو بیوش ہوتا ہے وہ ہو جائے مگر خوصلے سے سنو خدا کے لیے میں اسی لیے رکھ رکھ کے پا رہا ہوں میرا اپنا جی چاہتا ہے ادادارو ابباس کہتے شہزادی میری زندگی میں میری زندگی میں ابباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے طور پہ پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر ابباس کے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ اگر شام کا سورج حروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناوں تو مجھے ابباس نہ کہنا ادادارو زینب نے کہا نہیں ابباس میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی اب سن لو جملہ جب دیکھا نا ابباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی دوڑے دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے سنو ماں ام البنین کے حجرے میں گئے کام مدرہ باہر تو آو ام البنین باہر آئی کام مدرہ اپنی چادر دینا ماں کی چادر اتاری سینب کے پیروں میں دار دی اوہ بہر نے شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ ماتب کرو کرو ہاں 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 کیا جاؤ کیا جاؤ ہاں 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 بھئی کیا ماتب ہو رہا حوصلہ نہیں ماں جی ماں جی حوصلہ ماں جی ہممہ حوصلہ ہممہ کو روکو بیدہ روکو خدا کے لیے مجھے پڑ میں دو ہاں لو میں چھپ ہو گیا چھپ ہو گیا سانس لے دو نہیں ہو سکتی اس کا بڑی مجز عباس نے امو البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ مجھے تلوار لے جانے دے ماں کی چادر دیکھی زینب نے اٹھایا بوسا دیا امو البنین کے سر پہ ڈالا عباس جا عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرح بڑا حسین نے غازی کو دے کر آباس دی عباس میرے سر کی خسام میں مدینے میں کربرا نہیں چاہتا ہاں رو تے رو ہاں میرا بیٹا ہاں میرا جان بھائی نہیں خدا کریے خدا کریے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے دو جملے کہنے دو مجھے دو مجھے دو نہیں نہیں خدا ہے تمہیں نہیں بھائی میزار نہیں خدا کے لیے یہ قیامت آ رہے یہ پڑھنے نہیں دے آئے یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے مجھے دو جملے پڑھنے دو حضہ دارو عباس کو آتا ہوا دیکھا حسن نے حسین نے آواز دی عباس میرے سر کی خسام تلوار نہ چلانا میں مدینے میں کربرا نہیں بنانا چاہتا غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلوں میں جنت البقی میں لے چلو مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو حضہ دارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا اب یہ گھر واپس آ رہا ہے حضہ دارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا دیکھ کر ایک جملہ کہا بھائیہ حسین میں نے تو حسن کو سفید کفر پہنایا تھا یہ کفر سرکیز بیٹھے رو بیٹھے رو نہیں ہے تابوت ابھی اور تمہیں حسن کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رو بیٹھے رو اور تمہیں حسین کا واسطہ بھائی نہ روکے روکے خدا کے لیے روکے 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 میں بھی تو قیامت میں مرنے چاہتا ہوں نا آج اور جب تک امہ اللہ تمہیں سلامت رکھے امہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے ماتل کیے چلے جاؤ حضرت آئیو جملہ سن لوگے بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے زینب و کلسوم نے حسین کے جنازے کو دیکھ کر کہا بھائیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفر پہنایا تھا یہ کفر سرک کیسے ہو گیا زینب امت نے تیر مارے او میری ماں بینوں جنازہ سین میں رج دیا گیا زینب زمین پہ بیٹھ گئی بھائی تھی رکھے amic بھگے bud جای ساس جنے لو ساس جنے لو مجھے دو جملک ہے خدا کے لئے حسن کا واسطہ بھائی بھائی حسن بیٹا 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 بھائی نہیں حسن کے درازے سے تھی حسن کی یہ آنت دیکھیں امی فرواح حسن کی بیوہ تین برس کا کاس ہے بھائی جا پر آئی میر تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روک نہ نہ روک نہ خدا کے لیے میں بڑھ جاؤں گا کبھی نہیں بڑھوں گا بدلس رو جا حسن کے جنازے سے تیر بہنیں نکال لئیے حسن کی بیوہ جناب امی فرواح حسن کی بیوہ جناب امی فرواح تین برس کے قاسم کو لیے امیر بیٹی کہہ رہی ہے بیٹا تیرے بابا کے جنازہ آیا 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 تیرے بابا کے جنازہ آیا